امریکہ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک طریقے سے جو وائیڈن جو راشت پتی ہیں امریکہ کے انہوں نے پردھانوں سے ناہدر مہدی کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دوستانہ انداز میں کس طریقے سے مہدی سے مجھے ہزار اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انڈین قوم کا نمائندہ ہے کیونکہ وہ وہاں کی قوم نے اسے الیکٹ کیا ہے پاکستان کا جوکر شباز شریف جو یہاں کا وزیر آزم ہے وہ تو فارم سنتالیس کے اوپر بنا ہوا ہے اس کی کیا عزت ہوگی اور اسے کیوں جو ہے وہ امریکہ ویلکم کہے گا واشنگٹن ڈی سی کے بلکل قریب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ڈیلاویر کے اندر قوارڈ کانفرنس ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ پرائیم نیسٹر موڈی پرائیم نیسٹر کشیدہ اور پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر البانے اسٹریلیا کو کو لے کے اپنے سکول چلے گئے ہیں اور ویسے بھی دنیا بھر کا اصول ہے کہ گداروں سے کام لے کر اسے ٹیشو بیپر کے طرح جو ہے بھینک دیا جاتا ہے ان کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہوا کرتا مجھے نہیں لگتا وہ کامیاب ہے نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کامیاب نہیں ہے ہندو نے ڈوب کر لی آج دیکھیں کہ ایپل منفیکچر ہو رہا تیس تین کروڑ ایپل منفیکچر یہ سکسٹین پرو میکس ابھی منفیکچر ہوا دنیا میں ایسپورٹ ہو رہی ہے پاکستانی لائن میں لگے ہیں کہ بھائی انڈیا منفیکچر آئیپون آبے میں مل جائے لیکن وہ دینے دیتے نہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اور وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ بائیڈن صاحب کیا یہ کوڈ جو ہے نومبر کے بعد چلے گی یا یہ بند ہو جگل سا رکھاتا تو انہوں نے کہا نہیں بہت آکے چلے گی اگلی جو نوائندگی ہے یو ایسے کے کانگرسمن نے کہا ہے کہ انڈیا اگر آج سپر ایکانک پاور بن رہا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ یونیٹڈ نیشنز میں نہیں آرہے مطلب یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ کو نہ آنا پوری دنیا کے لیڈرشپ سے ملاقاتے ہوتی ہیں ہم آج ساتھ ایمپورٹ ایکسپورٹ بند کیا ہے انڈیا نے تو دیکھیں نا وہ دنیا میں راج کر رہے ہیں کس وجہ سے ہم جو مرضی کہیں چاہے انڈیا ان کو اچھا کہیں چاہے برا کہ انہیں کوئی فرق پڑتا دیکھیں انہیں فرق نہیں نا پڑتا لیکن جب آپ کہتے ہیں نا ہمیں ویلکم کریں تو ہمیں ویلکم کیوں کریں دنیا کا بطرین پاسپورٹ ہے وغانستان کا واشنگٹن ڈی سی کے بلکل قریب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ڈیلاویر کے اندر قوارڈ کانفرنس ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ پرائیم نسٹر موڈی پرائیم نسٹر کشیدہ اور پریزیڈنٹ پرائیم نسٹر البانے اسٹریلیا کو لے کے اپنے سکول چلے گئے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اور وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ بائیڈن صاحب کیا یہ قوارڈ جو ہے نومبر کے بعد چلے گی یا یہ بند ہو جگل سارا کھاتا تو انہوں نے کہا نہیں بہت آگے چلے گی اگلی جو نوائندگی ہے یا میزبانی جو ہے وہ انڈیا کرے گا دوسرا تار سا پاکستان کے وزیر خارجہ یونیٹڈ نیشنز میں نہیں آ رہے مطلب یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ کو نہ آنا پوری دنیا کے لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکی لیڈرشپ سکھ رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہے انڈیا پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کہ کیوں سکھ رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہے کیا کہیں گے تار ساہب یہ تو بڑی ہیپننگ ہو رہی ہے نیو یورک اور موشنگٹن میں میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈائسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بالخصوص جو اس وقت ہمارے میں دو چیزوں کا کمپیرزن حالانکہ بنتا نہیں ہے کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت موڈی صاحب اور بھارت کیا کر رہا ہے اور ہمارے پرائیم میسٹر صاحب لندن پہنچ چکے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹیاں منا لیں وہ دو دن وہاں رہیں گے تین دن یہاں رہیں گے میں اس پہ بات کرنا چاہوں وہ پہنچ چکے ہیں وہ ائرپورٹ پہ رینج روورز کا ایک جلوس تھا جس پہ وہ ائرپورٹ سے گھر پہنچے ہیں اور دو دن اپنی فیملی کے ساتھ کھا بے شا بے کھائیں گے وہاں سے اور اپنے جو پراپٹی ہے اس کے دیکھیں گے کس کا اچھا تلیک ہو رہا ہے کس کا قرائے آیا ہے یا نہیں آیا کمپیرزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھنا میں میرے علمیات ہیں میرے دھکھ ہیں میں ہمیشہ اپنے ہی زخموں پر نمک چھڑکتا رہتا ہوں چھڑکتا رہتا ہوں لیکن چلیں چیما صاحب اب سے تھوڑی تر پہلے جب موڈی صاحب آئے تو انڈین ڈائسپورا نے ان کو ریسیب کیا لوگوں نے ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگز ان کو دی گئی موڈی موڈی نعرے لگے انہوں نے آٹوگراف دیئے لوگوں کو حوصلہ افضائی کی موڈی صاحب کا ایک ٹریڈ مارک ہے کہ جب بھی جاتے جہاں جاتے ہیں کچھ چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں ایک تو اپنے ڈائسپورا اس کو پرموٹ کرتے ہیں اپنا فنانشل سسٹم ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرنسی کو پرموٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ رہتے ہیں میں اس دفعہ ان کا یہ سکیزول بھی دیکھنا چاہوں گا بلکہ کوارڈ سے آپ نے جس طرح فرمایا ہے آسٹریلین انتھنی البنیز اور کشیدہ فومیو کے ساتھ ان کی میٹنگز ہیں جیپنیز اور بابا جی اپنے ان کو سکول میں لے جا چکے ہیں جہاں بابا جی میرا خیال ہے کہیں اٹھارہ سو ستانوے میں پڑھتے ہوں گے میں خیال مزاگ کر رہا ہوں بابا جی کی ایج تو اتنی ہی ہے لیکن بابا جی اس اکیڈمی میں آرچ میر اکیڈمی اس کا نام ہے جہاں پہ ان کو لے کر گئے ہیں جہاں پہ یہ کوارڈ کی میٹنگ ہوگی اور کسی پرائیوٹ گھر کے اندر لے جائیں گے جہاں پہ دینر ہوگا اب دیکھیں میں اب بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں آگے ہوں گی ایک تو دو چیزیں ایک تو انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک ریلیٹڈ ایگریمنٹ ہوگا اور اس کے بعد دوسرا آج جو ابھی اس اکیڈمی کے اندر اسکول کے اندر جو گا انڈیا یو ایس ڈرنگ فریم ورک یہ دو چیزیں سائنگ ہوں گی بائی لیٹرل فیکٹ شیٹ جو ہے وہ بھی ریلیز کی جائے گی جو بائی لیٹرل ڈسکیشن ہوگی اس کو ریلیز کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں ایک بڑے اچھی بات ہو رہی ہے ایک کینسر مونشاٹ ایونٹ ہوگا اس کے بعد جس میں جو کوارڈ والے ہیں بالخصوص اس میں وہ کینسر کے بارے میں جو اس کی ڈیٹیکشن پروینشن اور اس کو اس پہ سلوشن ان چیزوں پہ سائن کریں گے اور پروینشن ڈیٹیکشن اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ چیما صاحب فیسنیٹنگ چیز میں آپ کے دیکھنے والوں کو بالخصوص یہ بتانا چاہوں گا کہ کوارڈ کے کنٹریز ابھی مل رہے ہیں یہ ہے کیا ہے ایک تو ان سب کی ملا کے اگر دیکھا جائے تو 1.9 بلین ان کی پاپولیشن ہے 44% جو ہے ان کا 2-way trade ہے انڈو پیسیفک 34.8 بلین ان کا جوائنٹ جی ٹی پی ہے اور 30% global foreign direct investment جو ہے 30% of the world جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے پہلے ہی 2025 میں اس کا اس ہی کوارڈ کو ہوس کرے گا بھارت چیما صاحب اس کے بعد جو اس کے بعد کیا ہوگا کل جائیں گے موڈی صاحب ناسا کالسیم کے اندر جو ایک سٹیڈیم ہے اس کے اندر 16000 لوگ جو ہوں گے بھارتی ڈائس پر آگر جو کٹھے ہوں گے بلکہ چیما صاحب میں نے بڑے دیکھا ہے میری خود کا جانے کا تھا وہاں اس event میں کیونکہ میرے بہت زیادہ دوست گئے ہیں بلکہ جا چکے ہیں لیکن میں اپنی کچھ مسروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکا مجھے یہ ضرور ہے کہ میں پچھلی دفعہ جب پہلی دفعہ موڈی صاحب نیو یارک آئے تھے تو I was part of the event اور it was such a well organized میرے پاس ابھی بھی ٹی-شرٹ میں نے دوزہ سولہ کی سمحل کے رکھی ہے جس پہ موڈی صاحب کی تصویر دیں اس کے بعد چیما صاحب کیا ہوگا ایک بزنس راؤن ٹیبل جو ہے وہ سی اوز اس کے اوپر بیٹھیں گے اس میں کریں گے اور خاص کر جو میں جو اس پہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے صرف اس پہ cutting edge technology کو discuss کیا جائے گا artificial intelligence کو quantum computing کو اور semi conductor کے جو بڑی بڑی کمپنیوں کے سیئوز ہیں وہ کٹھے ہوں گے اس کو ملیں گے اس کے بعد چیما صاحب وہ 23rd کو summit of the future کو خضاب کریں گے اور اس کے بعد وہ واپس چلے گے یہاں پہ جو کچھ اس وقت جو جو سرہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کے strip کے اوپر کچھ controversies بھی اس وقت جا رہی ہیں سب سے بڑی controversy کیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے اگلے دن جہاں کسی اپنی rally کے اندر speech دے رہے تھے تو انہوں نے یقلق پتہ نہیں کیا خیال آیا انہوں نے ساتھ ہی بودی